منصور زلے کی پپلیا منڈی تھانہ شیطر میں ساتھ لوگوں کی سندگد زہریلی شراب سے موت کے بعد اس معاملے میں اب منصور پولیس میں پپلیا منڈی کے اس تھانے تین لوگوں کی موت کے معاملے میں تین اور ایف آئی آر درج کی ہیں جس میں دو اٹھاوا سنچالک تتہ ایک آبکاری ٹھیکے کے سنچالک کے ورود ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس معاملے میں پولیس نے باریکی سے جاج کرتے ہوئے پایا تھا کہ حالی میں سندگد زہریلی شراب کا سیون کرنے سے جن تین لوگوں کی موت ہوئی تھی انہوں نے شراب یہیں سے خریدی تھی اس معاملے میں پولیس نے فرار آر اوپی نیپال اور مہیپال سنگھ گجیندر سنگھ تتہا جیتیندر سنگھ کے اوپر دس دس ہزار اوپے کا انعام گوشت کیا ہے یہ سب ہی پہلے پکڑے گئے آر اوپی پنٹو کے رشتدار ہیں جانکاری دیتے ہوئے ایس پی صدھار چودری نے بتایا کہ ماملے میں لگاتار کائروائی چل رہی ہے انعام بھی گوشت ہوئے ہیں اور ویویچنا بھی جاری ہے زیرا کلیکٹر مروج پشپ نے کہا کہ جہاں بھی عوید روپ سے سمپتیاں بنایا گئی تھی انہیں توڑ کر ان لوگوں کی آرثک ویویچنا بھی کی جاری ہے اس کے ساتھ ہی گرامیڈ ستر پر ٹی میں بنا کر عوید شراغ کی بکری کو لے کر آئے سوشنا پر تورنت کائروائی کی جائے گی ابھی جیسا آپ کو اس پی صاحب نے بتایا ہے کہ اس کے ڈیٹیکشن میں کافی لیڈ ملی ہے اور کافی نزدیک تک پہنچ گئے ہیں ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو شام تک یا کل تک چیزیں اور ڈیٹیل میں بتائی جائے گی جہاں تک ان اسثانوں پر کاروائی کا پرشن ہے تو جلے میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی سوشنائیں پرابت ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں ان اسثانوں پر عوید جو بھی نرمانت ہے اس کو ہٹایا گیا ہے اور ایسے لوگ جو انوالو ہیں ان کی سمپتی کی بھی جانچ کی جا رہی ہے اور گلت پائے جانے پر ان کے برودھ بھی کاروائی کرنے کے نردیس دے دیے گئے ہیں ایک اور بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں سے سمپرک بنائے جائے جو بیلیج لیول کی اور وارڈ لیول کی کرائیسیس منیجمنٹ کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ سبھی اسٹری ایمز بیٹھک کر رہے ہیں اور ان کو سکریے کر رہے ہیں تاکہ سوشنائوں کا آدان پردان ہو اور کہیں بھی اگر عوید طریقے سے گلت جگہ پر بکتی ہوئی دارو پرابت ہوتی ہے شراب کی جانکاری پرابت ہوتی ہے اس طرح کی جو موتیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے گمھیرتا سے بیوشنہ کی ہے اور کل ہم نے تین اور فائیر درج کیا ہے جو پپلے منڈی کے تین برکت ہیں اس میں دو ڈھابا سنچالک اور ایک آپکاری جو ٹھیکا ہے اس کے سنچالک کے بلود فائیر درج ہوا ہے اور اس میں جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق انہوں نے وہاں سے خریدنا پتا چل رہا ہے اس سے ہمیں ہم ابھی اور ایتھک بیوشنہ کر رہے ہیں اس سے اترکت کچھ آروپی ہیں جن کے ابھی گفتاری نہیں ہو پائی ہے ان کے اوپر درز درز ارپے کا انام بھی ہم نے گھوشت کیا ہے شرر کون کون آروپی ہے کہاں کی لوگتش ہے اس میں جو افائیر میں ہی جو پہلا افائیر ہوا تھا اس میں ایک گفتار پنٹو کے پتا جی ہیں نیپال اوپمائیپال اور اس کا بھائی ہے گجندو گججو وہ ہیں اور ایک جیتن سنگھ ہے ابھی یہ جوا ہے اس پہ ہم نے درز درز ارپے انام گھوشت کیا ہے اس پہ جیتن سنگھ کا اپرادے رکارڈ ہے سراب میں ہی لپت رہا ہے اس پہ رکارڈ ہے سر درز ارپے جو آروپی ہیں انتے کچھ ماتپون جانکریاں ملی ہیں ہم اسے کچھ تاج کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ اسے تذدیق کر رہے ہیں پوائنٹس ہیں ہمارے پاس تو جو بھی اس نے کہا ہے اس کے ویریفیشن ہونے کے بعد اور ہمارے انسندھان ہونے کے بعد بھی اس میں کچھ کہنا اوچیت ہوگا سراب کے خلاف کاروائی چل دی جنے میں ہر جگہ دری سے دی گئی ہیں کچھ کاروائی ہوئی ہیں کندرہ قریب ماملے کل درج میں اسے پہلے تیس پرسو ہوئے تھے تو لگتا ہے یہ بھی ہاں چل رہا سر جو ڈھابے توڑے گئے وہ کتنے سنکھیام اور انہیں جہاں پر جانگرے ملی تھے کہ اگر شراب کا جلا پرشاہشن ساتھ مل کے پولیس نے وہاں پر کانون ستا کے دھہ میں رکھتے ہوئے جو عویدھ رکھ سے پنک گئے تھے اس کو دہہ سائی کیے ہر تھانا چھت میں کاروائی کرنے ندرس دیے گئے اور یہ ابھی لگتا جاری رہے گا